ڈریم ہاؤسنگ سکیم سکینڈل تہلکہ خیز ان کشافات کا سلسلہ جاری رکھن اسمبلی نظیر چوہان کی ایمہ پر سرکاری عراضی پر قبضے کی کوشش ایسی رائیون کا ایس پی صدر کو فوجتاری مقدمہ درش کرنے کا مراسلہ ڈریم ہاؤسنگ سکیم کی بنیاد جون دوہزار اٹھارہ میں رکھی گئی سرکاری عراضی پر قبضے کی کوشش سترہ جون کو کی گئی مراسلے کا مطن ایف آئی آر درش کرانے کے مراسلے کی کاپی لاہور نیوز پر پہلے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بھی کھیر دی پھر سرکاری زمین پر قبضہ ڈریم ہاؤسنگ سکیم نے قبضہ مافیا کا روب دھان لیا سکیم کے سامنے والی چالیس کنال سرکاری زمین پر قبضے کی کوشش ایسی رائیون کی جانب سے نصد انتبائی بوٹ اتار پھینکا پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نظیر چوہان کی دیدہ دلیری سرکاری دیوار بھی گرا دی چوہان ڈیویلپرز کی جانب سے کار سرکار میں مداخلت کا ارتقاب سرکاری دیوار توڑنے کی فوٹیج بھی لاہور نیوز سامنے لے آیا ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا کانونیت ایک اور فراڈ سامنے آ گیا عبدالجبار نامی شخص کی زمین بھی اسکیم میں شامل کر لی گئی زمین کے مالک ہائی کورٹ میں درخواست لے کر پہنچ گئے ایم پی اے نظیر چوہان پر نوازشات کے حوالے سے عدالتی حکم آ گیا عدالت آلیہ کا فریقین کو سن کر ارازی کا فیصلہ چالیس سے پچاس دنوں میں کرنے کا حکم ہائی کورٹ کا حکم چار اکتوبر کو جاری کیا گیا سکیم کی منظوری کامل ابھی الڈی اے میں زیرے خورد ہے ڈریم ہاسنگ سکیم میں بے ذات کیوں کا معاملہ چیف میٹروپولیٹن پلانر پہلا شکار شکیل انجم منحاس موطل ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے فوری موطلی کے حکمات ڈائریکٹر ایڈمنڈ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کی کاپی لاہور نیوز کو موصول شکیل انجم منحاس کو ایڈمنیسٹریشن میں ریپورٹ کرنے کے حیدار آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دورانی نے مشیر پنجاب پولیس ریپارمز کے عہدے سے استیفہ دے دیا ناصر دورانی آئی جی خیبر پختونخواہ کے عہدے پر رہ چکے ہیں امجد جعوید صلیبی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ موطل زمنی انتقابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر اور تبادنوں پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر اور تبادنوں کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا الیکشن کمیشن کے حکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں متعلقہ حکام سے وضاحت طلب نئے پاکستان میں پولیس اصلاحات کا پہلا شکار خیبر پختونخواہ سے لائے گئے محمد طاہر ایک ماہ بعد ہی آئی جی پنجاب کے عہدے سے تبدیل امجد جعوید صلیمی نے آئی جی پنجاب تائدات محمد طاہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کی ہدایت سانے موڈل ٹان میں ملوث افسروں کو نہ ہٹانے پر حکومت آئی جی محمد طاہر سے ناراض ہوئی آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگئی حکومت نے افسران کو اہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کے بجائے دیگر اہدوں پر تائنات کر دیا سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنی سے کروڑ روپوں پر ہاتھ صاف کیے لاہور نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسروں کے چشم کشاہ انکشاپات سامنے لے آیا اٹھاون افسروں نے کروڑ روپے خلاف قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کے بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پبلک سیکٹر کمپنیوں میں زائد تنخواہ لینے والوں میں پندرہ افسران شامل ساف پانی کمپنی کے وسیع مجمل نے دو کروڑ تیراسی لاکھ آہد چیما اور ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد مصول کیے کیپٹن ریٹائرڈ اسپان نے ایک آنمی لاکھ خالد شیردل نے ایک تالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ اپے لیے ناصر جاوید، اکپر ناصر خان، جواد احمد قریشی، سید طاہر ازا حمدانی، شبنب نجب، نجم احمد شاہ، ڈاکٹر رانہ، عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے سانے مارل ٹاؤن، سابق آئی جی پنجاب، مشتاق سکھیرہ سمید ایک سو پندرہ افراد پر پردے جرم آئے سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرہ کے بکلہ کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست، عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے پردے جرم پڑھ کر دستخط کر دیئے ڈالر کی انچی اڑان روپیہ ہلکان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو آٹیس روپے سے بھی عبور کر گیا انٹر بینگ مارکیٹ میں ایک سو چھتیس روپے پر بند ہوا ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپے مہنگائی کا چھتکا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروف بند میں نے سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اصحر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کچھ سوچنا پرے گا ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو آٹا دالوں اور سبزیوں کے بعد برائلر بھی مہنگا مرگی کے گوش میں دو روز میں 19 روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوش 213 روپے کلو ہو گیا بناو سنگھار کے سامان کی قیمت میں بھی اضافہ ڈالر نے سونے کے تاجروں کو بھی ہلا دیا سرافہ مارکیٹ میں چند گھنٹو میں سونا دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا سونے کی قیمت 61 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی زائد اساسوں کے کیس میں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کل میب میں بیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار مقلہ ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیب کے سوالنامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق نیب کے سوالنامے کے مطابق باقاعدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکول کے ذاتی سیکیورٹی گارڈ کی ایک گارڈی کے حمراہ نیب آفیس جائیں گے جبکہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دوہزار اٹھانہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپورٹ شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائے دار اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش مسلم اقنون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا آپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس کل تین بچے طلب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے سرکودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاودین میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس احتساب عدالت نے کیس میں ملوث فائش آنسل سمیت چھ ملزموں کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ملزموں کو انیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا نئی حکومت نے سابقہ دور کے روایات اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجٹ میں پچیس ارب کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کی سینکھنوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانی سکولوں کے بجٹ سے ایک ارب پیپ کے بجٹ سے دو ارب کا کٹ لگایا گیا پبلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارب کا کٹ لگا لیا گیا وزیراعلا سردار عثمان بوزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روپنے کے لیے وزیراعلا ٹاسپورٹس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرلے میں انڈسٹریل کمرشل اور گھریلو سارپین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وزیراعلا کہتے ہیں بڑے مگرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وابستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا حمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھنی این ایک سو اکتیس میں نونلی کے امیدبار خاجہ ساد رفیق کا دیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب گولے آپ نے کہا تھا رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ساد رفیق نے ملک کے قابلین توڑے ہلکے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملوث ہیں این ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدبار ہمائی اختر خان کا دیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی ہے چودہ اکتوبر کو جیت بلے کی ہی ہوگی لنڈا بازار میں ان ایک سو چوبیس سے لیگی امیدبار شاہد خاکا نباسی کے عزاز میں جلسہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منفرد ترین حلکہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں ان ایک سو چوبیس میں بی ٹی ای امیدبار غلاب مہیدین دیوان کی آمیر روڈ پر مقامی مدرسہ میں آمد درجنو علماء کرام نے غلاب مہیدین کی حمایت کا اعلان کر دیا غلاب مہیدین نے نیو شاد باک سکیم نمبر دو میں بھی دور ٹو ڈور مہم چلائی مارل ڈاؤن کا چہری کے سامنے خاجہ سراؤں کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس پر بھتہ لینے اور تشدد کرنے کا الزام خاجہ سراؤں احتجاجن روڈ بلوک کر دی دارے بازی مظاہرے کے باعث کچہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی کتانے لگ گئیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا قیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی یائیداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے محتلق ہیں سبائی وزیر سنت و تجارت نیاستم اقبال کی گفتگو بیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو مہگمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے سرے آنگ پیسے لینے لگے بند روڑ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیلڈ ڈاکٹر سعید اللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے ہیلکاروں کو شوکاز نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کاروائی بھی کی جائے گی ایف پی آر کا اساسے ظاہر نہ کرنے والے افسروں اور ملازمین کے خلاف گھیرا تھا اساسے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرفارمنس آلاؤنس نہ دینے کا فیصلہ مارڈل کسٹم کلیکٹر نے مراسلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت صبائی بزرہ کا مشاورتی اجلا عبدالعیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لارڈ میر مبشر جاوید کی زیر صدارت اہلی گیٹ میں پارکنگ پلاسا تعمیر کے حوالے سے اجلا ڈی جی والٹ سٹی کامران لشاری نے بریفنگ دی پارکنگ پلاسا کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور کرنے ریٹائر مبشر جاوید سے لانگر ڈیویلیمنٹ کمپنی کے بفت کی ملاقات چیرمن لانگر ڈیویلیمنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس فورم کانفرنس سے متعلق شرکت کی دعوت دی میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر رمہ سال پوزیشن ہولڈرز پر انہیں ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹر میڈیٹ اور میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزٹ کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی وزٹ کا آخاز کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر گورنمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول واحدت کالونی کا جگہ پراہم کرنے سے انکار سکول میں جگہ نہ ملنے پر طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور طالبات نے احتجاج بھی کیا لاہور کالیج برائے قاوتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انکار وائس چانسٹر لاہور کالیج برائے قاوتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا تطاق کیا طالبات کی گہری دلچسپی پاک فوج کے ذریعہ تمام دوسرے بن الاقوامی پیس مقابل شروع برطانیہ چین کویت ملیشیا سے لنکا سمیت گیارہ ممالک کی ٹیموں کی شرکت عربی چیف جنرل قبر جعوید باجوہ کی افتتاہی تقریب میں بطور مہوانی خصوصی شرکت عربی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی عربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں